موسیقی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِرِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ محترم حاضرین رمضان المبارک کے مناسبت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے پانچوں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس پارے میں کچھ باتیں ایمانیات سے متعلق ہیں ایک اہم حصہ منافقین کے رویے اور ان کے رویے سے متعلق ہے اسی طرح سے نماز کے چند اہم مسائل کے جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے ایک اہم معاشرتی معاملہ یعنی عورت اور مرد کے بیچ جدائیگی کا جو قرآنی طریقہ ہے اور ایک آئیڈیل طریقہ ہے اس کے جانب توجہ دلائی گئی ہے مال کمانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے اسی طرح سے کچھ اور متفرق اور اہم باتوں کے جانب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جا رہا ہے ایمانیات کے سلسلے میں ایک اہم بات جس کے جانب اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور واضح انداز میں بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں اس کی ذات کے سلسلے میں اس کی صفات کے سلسلے میں ایمان درست ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی طرح سے کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ناقابل معافی جرم ہے اور دنیا کا بدترین گناہ ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے ان اللہ لا يغفر ان يشرک بھی و يغفر ما دون ذالک لمن یشا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اسی سلسلے کی ایک اہم کڑیے ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس صفات کے ساتھ تسلیم کیا ہے اور مانا ہے تو اس کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل ہونی چاہیے اب اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے اور صحیح اور درست طریقہ اور رویہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں سب سے اہم جو کڑی ہوتی ہے وہ رسالت کی کڑی ہے چنانچہ اللہ کی اطاعت کے بعد کامل اطاعت انکنڈیشنل اطاعت جس کی جانب حکم دیا گیا ہے جس پر توجہ دلائی گئی ہے وہ رسول کی اطاعت ہے چونکہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا باب بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری علماء پر اور جو صالح حکمراء ہیں ان کے اوپر آ جائے گی اس وجہ سے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو ہمارے معاملات کی ذمہ دار ہیں یعنی خلیفت المسلمین جو ہمارے معاملات کی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اطاعت مشروط ہوگی کنڈیشنل ہوگی لیکن اس سے پہلے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت لازمی ہوگی انکنڈیشنل ہوگی اطاعت کے وسیع مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے اور بہت واضح طریقے سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے معاملات میں اپنے مسائل میں اور اپنے جھگڑوں کے تصفیع کے لیے حکم کے طور پر تسلیم کریں جج تسلیم کریں حاکم تسلیم کریں اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں آنے کے بجائے کوئی اگر تاغوت کے دربار میں جاتا ہے کسی تاغوتی عدالت میں جاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اس بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور شیطان کے پنجے میں آگئے شیطان کے ہتکنڈے میں آگئے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمرہی میں اٹھا کر کے پھینک دے سنانچہ اطاعت میں یہ بات بھی بہت واضح طریقے سے شامل ہے کہ ہم اپنے تمام کے تمام معاملات میں اپنے اختلافی مسائل میں اپنے جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کو خاص طور سے اس کے رسول کو حکم بنائیں ان کو اپنا جج تسلیم کریں اور وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کو منو ان بلا چونو چرہ تسلیم کریں اس سلسلے میں اطاعت کے باب میں اور خاص طور سے اطاعت رسول کے سلسلے میں منافقین کے رویے کو جگہ جگہ اللہ تعالی نے واضح کیا ہے منافقین ظاہراً تو اپنے آپ کو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن وقتاً فوقتاً ان کے دل کا جو چور ہوتا تھا وہ مختلف مواقع پر ظاہر ہو جائے کرتا تھا چنانچہ اطاعت رسول کے بہت سارے مواقع جن پر ان کے جانب سے کوتاہی اور نافرمانی کا رویہ سامنے آیا ہے اس کے جانب بھی اللہ تعالی نے ہاں پر اشارہ کیا ہے چنانچہ منافقین کا تذکرہ جب ہم اس پارے میں پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ منافق ایک تو یہ بات ہمیں واضح طریقے سے جاننا چاہیے کہ منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوگا قانونی طور پر وہ مسلمان ہوں گے تمام مسلمانوں کی طرح سے ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو کسی مخلص مسلم کے ہوں گے البتہ ایک اہم بات جو کھل کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لئے رسول کے دربار میں جانے پر ہچکچائے گا اور کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے مسائل کو حل کرنے کے لئے لے جائے جائے اسی طرح سے ان کی دوسری جو صفت کھل کر کے سامنے آتی ہے وہ اس وقت کھل کر کے سامنے آتی ہے جب انہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے قتال کا حکم آنے سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کر دے تھے کہ کیوں قتال ہمارے اوپر فرض نہیں کیا جاتا ہے کیوں ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کیوں ہمیں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے لیکن جب ان کے اوپر قتال لازم کر دیا گیا تو ایسا ڈرنے لگے لوگوں سے یعنی مشرقین سے کفار سے جیسے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے تو قتال سے یہ بھاگتے ہیں جہاد سے یہ بھاگتے ہیں اللہ تعالی کے راستے میں جان دینے سے یہ بھاگتے ہیں موت ان کے اوپر مسلط رہتی ہے یہ موت کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے جیسا کہ پچھلے پارے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مخلص اہل ایمان اور کھوٹے جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اور ان کے درمیان چھٹائی کے لیے اللہ تعالی جنگ کو لازم کرتا ہے اور قتال کا راستہ ہموار کرتا ہے تاکہ دونوں کے دونوں بلکل واضح ہو جائیں بلکل کلیر ہو جائیں اور اللہ تعالی کے دین کے غلبے میں کسی منافق کا کوئی رول نظر نہ آئے منافقین کے عملی رویے کی وجہ سے اور ان کے سماج میں جو حالت ہوتی ہے ایک دھوکہ کی دل میں کچھ اور باہر کچھ اس کی وجہ سے قیامت کے دن آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں خسارے میں اور جہنم کے نچلی تہ میں بلکل جہے تہ میں بلکل نچلے گڑے میں جو ہوں گے وہ منافقین ہوں گے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار ولن تجید لهم نصیرہ کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلی حصے میں ہوں گے بلکل تہ میں ہوں گے اور یہ ان کے لئے دردناک عذاب کی ایک طرح سے وعید ہے اور ایک استعارہ ہے اور وہاں پر کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں نفاق کی بیماری اور نفاق کے مرض سے محفوظ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے نماز کے باب میں دو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں سورہ نساء کا ایک اہم حصہ جو ہے یہ پانچوان پارہ ہے اور اس کے نزول کے زمانے تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی ممنوع نہیں کی گئی تھی البتہ اس پارے میں اس بات کی وضاحت کرتی گئی کہ اے مسلمانوں اے ایمان والوں جب نماز کے لئے آؤ تو اس وقت تمہارے اوپر نشا نہیں ہونا چاہیے تم شراب کے اثرات سے باہر ہو شراب کی حالت میں نشا کی حالت میں تم نماز سے قریب بناو چنانچہ یہ ایک طرح سے آغاز تھا لوگوں کو شراب کی عادت سے آزاد کرانے کا انہیں چھوڑنے کا اسی طرح سے اس کے بعد اس کے زمن میں اللہ تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے پانی کی دقت ہو تو اس کا بہانہ بنا کر کے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے بلکہ اس کے لئے ایک آسان سا طریقہ ہے تیمم کا پاکیزہ مٹھی لے کر کے تیمم کر کے نماز کی ادائیگی ہو جائے گی جنگ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن نماز کتنی اہم ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ دین میں ہے کہ جنگ جیسے انتہائی خطرناک مرحلے میں انتہائی مشکل حالت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے چنانچہ باقاعدہ جنگ میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا اس طریقے کو بھی اللہ تعالی نے اس بارے میں بیان کیا ہے جس کو جنگ کے موقع پر وہ اپلائی کیا جاتا ہے جنگ کے موقع پر اس کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے معاشرتی مسائل میں ایک اہم مسئلہ جس سے ہم لوگ بھارت میں دو چار بھی ہوئے پچھلے چند سالوں میں وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر دونوں آپس میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے آئیڈیل طریقہ کیا ہوگا اس پارے میں بالگل شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نہائیتی بہترین طریقہ جو ہے بیان کر دیا ہے اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ سماج میں طلاق کا ریشیو کم ہوگا طلاق کی شرح کم ہوگی اور غلط طریقے جو ہے وہ ختم ہوں گے بلکہ نہائیتی اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے ایک مرد ایک عورت ایک دوسرے سے جدہ ہو سکتے ہیں اگر وہ جدہ ہونا چاہیں چنانچہ اس کے جانب توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈیل طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت نافرمانی پر اتر جاتی ہے اور بات نہیں مانتی ہے اور معاصیت کا ارتکاب کرتی ہے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو ایسی حالت میں انہیں اپنے بستر سے الگ کر دیے جانے کا حکم ہے اور اس پر بھی اگر وہ باز نہیں آتی ہیں تو ہلکی مار کے جسم پر نشان نہ پڑے اور اس کو احساس بھی ہو جائے اس کی اجازت دی گئی ہے اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے ایک ایک فریق آ کر کے بیٹھ کر کے مسئلے کو جانے اور اگر اتفاق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے راستہ بن جائے کوئی نکل آئے تو بہت اچھا ہے ورنہ پھر اس کے بعد یہ دونوں فریق بات چیت کر کے دونوں کے درمیان تفریق کر دیں گے اور دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گے دونوں کا راستہ جدا ہو جائے گا یہ ہے وہ آئیڈیل طریقہ کہ اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو مسلم سماج میں جو غلط طلاق کے طریقے رائج کر دیے گئے ہیں جو کی جاہلی طریقے ہیں باطل طریقے ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے اور اگر پھر بھی دونوں جدا ہی ہونا چاہتے ہیں تو نہایت ہی احسن طریقے سے نہایت ہی اچھے انداز میں دونوں جدا ہو سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اہم باتیں اس طرح کی بیان کی گئی ہیں جس کو مسلم سماج کو سمجھنا چاہئے اور خاص طور سے جو اہلی ایمان ہیں مخلص اہلی ایمان ہیں انہیں اس سلسلے میں خصوصی توجہ دی جانی چاہئے اسلامی شریعت نے حلال روزی پر بہت توجہ دی ہے نہ صرف حلال کمائی اور روزی پر توجہ دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہلی ایمان کے مال میں اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو ایک مخصوص مقدار ان کے اوپر فرض کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں بلکل جو ہے وہ اوپن دروازہ کر دیا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی مال ہے کچھ بھی دولت ہے تو اس میں سواللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرے یہ اس کی دل کی صفائی اور دل کی تنگی کو دور کرنے والا ہوگا اور بخل کنجوسی جو کہ ایک انسان کے لیے نہائیت ہی بری عادت تسلیم کی جاتی ہے تصور کی جاتی ہے اس سے اس کو نجات ملے گی چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنی پاکیزہ ترین کمائی کو خرچ کرنا ہوگا قرآن مجید مرشاد اے ایواللذین آمنوا انفقوا من طیباتی ما کسبتم اے اہل ایمان اے مومنوں تم اپنے مال میں سے اپنے اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہارا پاکیزہ ترین ہے جس کو تم نے کمایا ہے دین کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے اور اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کبھی ایسا بھی مرحلہ پیش آ سکتا ہے کہ ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے ناممکن ہو جائے چنانچہ ایسے عالم میں ان اہل ایمان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی دوسری گوشے میں ہجرت کر جائیں تاکہ وہ اپنی ایمان اور اپنی دین کی حفاظت کر سکیں اگر دین اور ایمان کی حفاظت کے خاطر کوئی ہجرت کرتا ہے تو بہت بڑا عجر و سباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے لیکن ہجرت کے لیے جگہ موجود ہے زمین موجود ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اپنا وطن نہیں چھوڑتا ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہے اور اپنی ایمان کا سودہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں نہایتی سخت وعید آئی ہے اور ان کی اس قیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لانت بھیج رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی نہایتی دردناک حالت ہوتی ہے چنانچہ جب ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے تو ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا لازمی ہو جاتا ہے ایک اہم چیز جس کے جانب ان اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی ہے جو مضبوطی کے حالت میں ہے طاقت میں ہے قوت میں ہے حکومت میں ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کے لیے کوشش کریں جو اپنی ایمان کی وجہ سے ان کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں یا ظالم جہے ان سے ان کا ایمان اور ان کا دین چھین لینا چاہتے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من حادی القریت الظالم اہلوہا کہ اہل اللہ تعالی ہمیں اس ظالم بستی سے جس کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں اس سے ہمیں نکالنے کا کوئی راستہ نکال چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی باقعدہ اُبھارتا ہے اور یہ اُبھارنا ایک طرح سے ڈانٹ کی شکل میں کہ اے اہل ایمان یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے جنگ نہیں کر رہے ہو قتال نہیں کر رہے ہو جو ظالموں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں ظالموں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اور اپنی ایمان کی سلامتی کے لئے دعا کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے لئے دعا کر رہے ہیں چنانچہ اپنے مسلمان اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لئے ان کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کے لئے کوشش کرنا طاقتور اور حکومت میں موجود مسلمانوں کی اوپر ضروری ہوتا ہے ان کا ایمانی فریضہ ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور اہم چیز جو کی نفسیاتی بھی ہے اور عملی بھی ہے وہ یہ ہے کہ دشمنوں پر قابو حاصل کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے ان پر شکنجہ کسنے کے لئے کسی طرح کی کوتاہی اور کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا ہے وَلَا تَحِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ کہ کسی دشمن قوم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے ان کو پکڑنے کے لئے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے کسی طرح کی کوئی کمزوری اور سستی اور قائلی تمہیں نہیں دکھانی چاہیے اس سلسلے میں اگر کوئی زخم آتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف ہوگی انہیں بھی زخم پہنچے گا لیکن اس اندیشے سے ان پر کبضہ اور ان پر کنٹرول حاصل کرنے سے پیچھے ہڑ جانا یہ مناسب بات نہیں ہے اہلِ ایمان کو ہر حال میں اپنی ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے چنانچہ اس پارے کے خاتمے کے بلکل موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے اہلِ ایمان ایمان لے کر کیا ہو یہ اہلِ ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا جانا کہ ایمان لے کر کیا ہو یہ بڑا اپنے آپ میں ایک اہم معاملہ ہے کہ اہلِ ایمان بھی ہیں اس کے باتوں سے ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی سے یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ کوئی بھی اہلِ ایمان اپنے ایمان کے سلسلے میں مطمئن نہ رہ جائے کہ وہ اس کا ایمان بہت اچھا ہے بلکہ ہر وقت اپنی ایمان کا جائزہ لیتے رہنا کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایمان عمل کی شکل میں ڈھل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس بات کے جانب توجہ دی جانی چاہیے نیز چونکہ امتِ مسلمہ یہ اہلِ ایمان عدل و انصاف کے علم بردار بنائے گئے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں اپنے محبوب لوگوں کے سلسلے میں ان کے خلاف فیصلہ دینا پڑ جائے برمینہ انصاف اور عدل کے تقاضے کی وجہ سے چنانچہ جو صاحبِ ایمان ہوں گے مضبوط ایمان والے ہوں گے وہی عدل پر قائم رہ سکیں گے عادلانہ فیصلے کر سکیں گے بھلے ہی وہ ان کے قریبی لوگ ہوں ان کے والدین ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بچے ہوں یا کوئی بھی ان کے سماج کا فرد ہو عدل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے اور ایمان کے مطابق امنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامانہ الحمدللہ رب العالمين